یا یہ چیک کریں میں کہتا ہوں نیچرل ویو ہے ہمیں پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہلو اسلام علیکم آج کا جو ویلوگ نہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں نران ٹور پہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو پریڈکشن یہ ہے کہ سنو فال ہونے والی ہے میں نے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اوپر والوں کے ساتھ جانا ہے پیکنگ وغیرہ کر لیا جانے کے لیے آپ پورے تیار ہیں دیکھتے ہیں ان کے ٹور والوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے اوپر والوں کو بلا لیا ہوئے باہر بیٹھ کر رہے ہیں کوئی 20-25 میٹر چارے پر بزار کرنا باہتا ہے ہم ہم ٹھاڑی پہ ڈالیں گے اور اکنی منزل کی طرح پر وہاں جوہاں آیا کیا بات ہمیں یہاں بہنچ گئے ہیں دور والوں کے ساتھ اس والے بس کو انہیں جانے لگے ہیں فائنلی دو گھنٹے کی مصافت کے بعد یہ ملکان سواد موٹر ویگا یہ ادھر ریسٹ ایریا تھا تو وہاں پہ سٹے ہے 15-20 منٹ کا تو یہاں پہ تو فیلحال دوب نکلی ہوئی ہے اور لیکن تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ تقریباً سٹے جو ہے 15-20 منٹ کا ہے اس کے بعد ہم آگے سفر وانہ کر لیں گے تو فائنلی جی وہ بالا کورٹ پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ناشتہ کریں گے پائنین ریسٹورنٹ پہ ہے جہاں پہ ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں یہ آپ لوگوں کو میں ہوتل کا ویو دکھا رہا ہوں اور اب میں ہوتل کے اندر چاہ رہا ہوں گی آپ دیکھتے ناشتے میں کیا بنا ہوا ہے ارے واہ جی واہ کیا بات ہے چینیشن ہی ہے اوملیٹ وغیرہ پروٹیں ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے تو ایک بار ہی میں آپ کو پھر اس ہوتل کا ویو کروا دوں جہاں سے ناشتہ کیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اوملیٹ وغیرہ کیا ہے ہم ہی میں آگئے ہیں ہم اس پر کے پر آگیاں ہیں شوگران اور شریف آئے جانے کے لئے جانے کے لئے ریڈی ہیں کیونکہ یہاں پہ چیپ کروانی پڑتی ہے تو یہ ہم ایک جیپ کروائے گا تو وہ اس جیپ پہ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں جانا موسم بہت ہی خوبصورت ہے کوائی وارٹر آل پہ جانا ہے لیکن وہ کچھ ٹائم کی وجہ سے نہیں ابھی جا سکے لیکن ابھی یہ ہے کہ شوبران اینٹسیل پائی پہ جانا ہے تو لیٹس سی کہ میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ کیسا ہوگا منظر بہت ہی کیوریز ہوں جی دیکھتے ہیں کیسا منظر ہوتا ہے وہاں کا تو اب یہ دیکھیں انجوائے کریں جی موسم بہت ہی اچھا ہے تو فائللی یہ ہے کہ پائے آگے ہیں جی لوکیشن کا نام ہے یہ یہ سفر کی ہے سارا جیپ کے بات یہ ہے کہ جیپ اتنا گندہ رستہ تھا کہ جیپ کے بغیر کسی بھی گاڑی میں ہم نے سفر نہیں کر سکتے ہیں یہاں کا موسم انتہائی خوبصورت ہے تھنڈا بھی بہت ہے میں نے جیکٹ لے لی تھی لیکن میں جیپ میں بھول گئے ہوں اور اب یہ ہے کہ فول ٹھٹ ہے میں یہ بھی دیکھاتا ہوں یہ چکتے رہے ہیں کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے باجی کہ سیر کر دنیا کی غافل سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں زندگانی اگر رہ بھی گئی تو یہ نوجوانی پھر کہاں موسم انتہائی خوبصورت ہے وہ رسطہ اتہائی بندہ ہے یہ کا بہت زیادہ چانس ہے رسک دے کر کیونکہ لوگ کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو رسک دینا پڑھتے ہیں تو یہ رسک دے رہا ہوں بہت دشوار ہے جو یادیں پہاڑوں میں بنتی ہیں یہ نا وہ ہمیشہ دن میں رہتی ہے یہ تو بہت ہیٹی والے نے اخیر کیا ہے کیونکہ رسطہ بہت گندہ تھا نے کہاں کی ہے کہ اس پوائنٹ پر پوچھ گیا ہے بہت مزا آ رہا ہے بند کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ نوح نبی کا آکر ٹھہرا جہاں سفینہ میرا وطن ہوئی ہے میرا وطن ہوئی ہے دیکھیں بادل بھی فل نزدیک آگئے ہیں اور کمال ہو گئے ہیں بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے ابھی نیچے میں نے آپ لوگوں کو دخوایا ہے تو اب ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اوپر میں جا رہا ہوں تو بانڈ کا بھی دخاتا ہوں دیکھیں جی آگیا ہے بینگ لگی ہوئی ہے تو تھوڑا سرپائز اس کو بھی دیں انجوائے کرتے ہیں جی چلیں ہمیں کوئی جولا تو دینے والا ہے نہیں تو ہم نے یہ خود اپنی مدد آپ کے دہت چلیں 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 یہاں چلیں بینگ لے لیا ہے اب اوپر بھی ایک لگی ہوئی ہے اس کو بھی ٹرائی مارتے ہیں دور ان پہاڑیوں میں کچھ تو بستا ہے وہیں میرے سکون کا رستہ ہے جہنا کوئی تقرار نہ انکار ہے جہاں صرف پیار ہی پیار ہے یہاں لوگوں نے چکے رہے ہیں وہ دیکھیں ایک اور بھی بینگ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ جو ہے سلوپ ہے اب ڈاؤن کو زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے پھر بھی سٹرگل کونٹینیو ہے اپر جانے کے لیے جیسی لوکیشن کے تھوڑا سا پوائنٹ پہ آگئی ہیں جیسے جیسے آپ لوگ ہیٹ پہ جاتے ہیں اس کی تھنڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے پراب لوگوں کے لیے میں ایک اور بھی بھی دہاتا ہوں یہ چک کریں میں کہتا ہوں نیچرل ویو ہے ہمیں پاکستان سے باہت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سویزر لیڈ اچھا ہے یہ دوسرے ملک اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک پلتے جائیں آپ سواری چاہ رہی ہے لوگ بیٹھ رہی ہے ان کو دیکھنے کے بعد میرا بھی بھوٹ بان رہے گئے سواری کے لیے کیم رہنے دوں لیکن کوئی خاص مزہ نہیں آتا اس میں ٹک ٹک کرتا کرتا ٹائم زیادہ اس میں زائے ہو جاتا ہے مزہ چسکا کچھ بھی نہیں ہے جیسے جیسے آگے پڑھتے جا رہے ہیں موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے اور بارشوالہ بھی فل سین بنا ہوا ہے سوزنینڈ سے یہ گم ہے چیک کرتے جائیں آلو موسم بہت زیادہ ہی تھنڈا ہو گیا اور دھندھ ہر طرف چھا گئی ہے اور اب یہ دیکھیں کیسا ویدر ہو گیا یہ یہ کوئی ڈھائی بجے گئے قریب ہے موسم بہت زیادہ ہو گیا تو آپ جا رہے ہیں شوگران کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا سا ویو میں نے ریکارڈ کیا جیب میں بیٹھے ہوئے سفر بہت ہی زیادہ خراب ہے تو ویڈیو کوئی خاص زیادہ بن نہیں سکی تو جتنی کو بن لی ہے میں نے اسی بے برداشت کریں جی یہ دیکھیں آپ کے سامن نہیں ہے کیسا سفر جا رہا ہے ہر طرف کیچڑا لیکن جیب کی جو قوالیٹی ہے وہ ان کیچڑ سے آرام سے گزر جاتی ہے پائے سے واپسی کی طرف آگئی ہیں شوگران کی طرف تو یہاں کو نبیت ہوتا ہوں کسی روپ سے ہم آئے ہیں تو یہ روپ پہ بہت زیادہ خراب رہا ہے پائے میں بہت زیادہ سردی تھی یہاں پہ شوگران ہے موسم ٹھیک ہے ریزنیبل ہے ٹھنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ در زیادہ آوانی چاہتی ہے تو یہ میں شوگران کا میڈکل بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو جی یہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ بہت ہی اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے آئی لوف شوگران یہ والز والوں کے سپانسر کے وجہ سے یہ لکھوایا ہوا ہے تو شوگران میں بھی بہت ہی خوبصورت موسم ہے انجوائیبل ہے میں آپ لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ میں سلو مو واق ضرور کرتا ہوں اور یہ تو میرے خوبصورت لوکیشن تھی ادھر میں نے کافی سلو مو واق کیا ہے لیکن یہ بس میں ایک ہی اس میں پوٹ کر رہا ہوں جو آپ لوگ بھی انجوائے کرو اس کو دیکھ کر اور میں تو کر ہی رہا ہوں اور جہاں پہ جو ہماری جو کیمرہ مین ہے وہ میری بیگم ہے انہوں نے انتہائی اچھے انداز سے ویڈیو بنائی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ منزل کی فکر نہیں کرتے آپ راستوں سے معافت کرنے لگتے ہو سفر کا مزہ لینے لگتے ہو ہر موڑ سے آپ کو عشق ہوتے ہیں تو فائنلی جی واپس آگئی ہیں شوگران سے لینڈ مارک ہوتل ہے ناران پہ تو جہاں پہ ابھی ہم سٹے کریں گے تو اس کے بعد صبح ہم جائیں گے ناران کے مختلف لوکیشن پہ تو آپ لوگوں کو ہوتل کا بھی میں بیو دکھا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی لینڈ مارک ہوتل ہے یہاں پہ ہم سٹے کر رہے ہیں ہوتل تو ٹھیک ہے رہنے کے حساب سے بہت بھی دیکھتے ہیں ہوتل کے بھی سرپسیس وغیرہ دیکھتے ہیں کیسی ہیں تو انشاءاللہ لوگ کو ہم نیکسٹ کونٹینیو کریں گے آج تک کے لیے جال دیجئے گا مطلب کے کل نئے لوگ کے ساتھ ناران کی مختلف لوکیشن میں ہم شوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ